انجینئر محمد علی مرزا صاحب جھیلم کے غلیمت رہنے والے ہیں ان سے سوال ہوا کہ جی آلہ حضرت امامی علیہ السنت کا قبر کو چومنے کے حوالے سے بوسہ دینے کے حوالے سے کیا موقف ہے آلہ حضرت کا کیا موقف تھا تو آگے سے پتا ہے اس نے کیا کہا کہتا ہے آلہ حضرت تو نجائز قرار دیتے ہیں آلہ حضرت نے تو قبر کو چومنے کو نجائز قرار دیئے اور یہ کہہ کر اس نے آلہ حضرت امامی علیہ السنت کی ذات پر بہتان باندھا ہے آلہ حضرت نے کہا لکھا ہے یہ دیکھیں فتاوہ رزویہ یہ آلہ حضرت کا فتاوہ ہے جلد آپ کے سامنے ہے جلد بائیس ہے اور صفحہ چار سو تین ہے چار ہے پانچ ہے اور چھے ہے کہ آلہ حضرت نے جب یہ سوال ہوا کہ قبر کو بوسہ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے تو آلہ حضرت نے لکھا ہے آلہ حضرت نے اس کو گناہ لکھا ہی نہیں ہے آلہ حضرت نے اس کو گناہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جب صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہے علماء کرام کی عبارتوں سے ثابت ہے کہ علماء کرام نے اس کو جائز قرار دیا ہے جب صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہے علماء کرام نے اس کو جائز قرار دیا ہے تو پھر آلہ حضرت اس کو نجائز کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آلہ حضرت فرماتے ہیں جل نمبر بائیس صفحہ تین سو چار سو تین میں آپ فرماتے ہیں فی الواقع بہت سے قبر میں علماء کا اختلاف ہے اور تحقیق یہ ہے کہ وہ ایک عمر ہے دو چیزوں دعی اور مانے کے درمیان دائر دعی محبت ہے اور مانے عدد تو جسے غلبہ محبت ہو اس سے معاخضہ نہیں اور اقابل صحابہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے اور عوام کے لئے مناہی احابت ہے کیا بن مارے آل حضرت عوام کے لئے مناہی احابت ہے مطلب کہ عوام کے لئے مناسب بہتر اور احتیاط کا تقاضی یہ ہے کہ عوام نہ چومیں ایک ہوتا ہے مناسب اور ایک ہوتا ہے نجائز اس میں فرق ہوتا ہے نجائز وہ کام ہوتا ہے کہ اگر انسان کرے تو گناہ ملتا ہے اور مناسب کیا ہوتا ہے جیسے کہ ہم بعض وقت کہتے ہیں کہ یار یہ کام ہے تو جائز لیکن مناسب نہیں ہے ہے تو جائز لیکن مناسب نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر پھر بھی ایک وہ کام کر لیا جائے تو گناہ نہیں ملتا نا تو یہ کہنا آل حضرت امام یعال سنت کے حوالے سے کہ آل حضرت نے اس کو نجائز قرار دیا ہے ایسا نہیں ہے اور اس کے بعد پھر آل حضرت نے جو ہے اگلے صفحے میں چار سو چار میں بلکہ چار سو چھے میں فرما دیا کہ بل جملہ یہ کوئی عمر ایسا نہیں جس پر انکار واجب ہو جبکہ اکابر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اور اجلہ آئمہ رحیمہم اللہ تعالی سے ثابت ہے چومنا صحابہ اکرام سے ثابت ہے تو اس پر شورس کی کوئی وضا نہیں کیا مطلب اس پر شور مچانے کی کوئی وضا نہیں ہے اگرچہ ہمارے نظری اب اپنا موقع بتا رہے ہیں اس نے کیا کہا کہ آل حضرت نے اس کو نجائز قرار دیا اور اب آل حضرت کیا فرما رہے ہیں ذرا سنو آل حضرت کیا فرما رہے ہیں اگرچہ ہمارے نظری عوام کو اس سے بچنے ہی میں احتیاط ہے تو بھئی احتیاط اور نجائز میں فرق ہوتا ہے